اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے میں ہوں تجمبل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سولار دسکوری تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انویٹ وی ایف ڈی جی دی ون ہنڈڈ کے والے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اور ان ویڈیوز پر ویڈیوز کا کافی اچھا رسپونس مل رہا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے مزید ٹیکنیکل ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی جائیں جن ویورز نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرے لگے بیل لائکوں کو پریس کرتے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا روٹیفکیشن مل جائے اور آپ ہماری ٹیکنیکل ویڈیو اور انفرمیٹیو ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ Invit VFD GT100 کا جو سوفٹوئر اپگریڈیشن ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو آپ کو چاہیے ہوگی USB2TTL کنورٹر چاہیے ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ساتھ پکچر اٹیچ کر دوں گا اس کے بعد آپ کو ایک سوفٹوئر چاہیے ہوگا C2 پروگرامنگ جو آپ کی برننگ کرے گا سوفٹوئر کی اپگریڈیشن کے لیے اور تیسرا آپ کو کچھ کیبل چاہیے ہوگی جو آپ VFD کے جو کنٹرول بورڈ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور USB2TTL کنورٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور چوتھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ نیا اپگریڈیڈ سوفٹوئر جو آپ GD100 کے اندر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو بغیر ٹائمز ہے کہ میں آپ کو اپنے کمپیوٹر سکرنگ کی طرف لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنا سوفٹوئر جو اپگریڈ کر سکتے ہیں ناظرین یہ ہمارے پاس Inuit VFD GD100 کا کنٹرول بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پروگرامنگ ہم نے جب کرنی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ادھر آئیں گے تو اس بورڈ کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو یہ 6 جمپر ملیں گے ٹھیک ہے connection terminals ملیں گے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر منصدیک سے آپ کو دکھا پاؤں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے J6 یہ جو دو terminals ہیں یہاں پہ J6 لکھا ہوا ہے ان دونوں کو آپس میں آپ نے شورٹ کر دینا ہے کوئی بھی جمپر لے کے ان دونوں کو آپ نے شورٹ کر دینا ہے شورٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ آگے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس 4 terminals ہیں یہاں پہلے terminal کے ساتھ لکھا ہوا ہے پلس پانچ وولٹ تو جو TTL USB to TTL converter جو آپ کو ہوگا اس میں جو ہے چار output ہوں گی ایک پانچ وولٹ کا ایک GND ground کا ایک receiver کا اور ایک transmitter کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو TTL converter ہے اس کے جو پانچ وولٹ کی wire ہوگی وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے پانچ وولٹ اس terminal کے ساتھ connect کرنی ہے GND wire جو ہے ادھر GND کے ساتھ connect کرنی ہے آگے تو جو terminal کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے ان میں ایک receiver ہے اور ایک transmitter ہے جو پہلے والا ہے یہ transmitter ہے جو اور دوسرے والا ہے یہ receiver ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ TTL converter جو transmitter کی wire ہے وہ اس تیسرے نمبر کی terminal پر اور چوتھے نمبر پر receiver والی wire connect کر دینا ہے connection اور wires connect کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کا USB to TTL converter ہے اس کو کمپیوٹر کے USB port میں لگانا ہے اور اس کے بعد software کے اندر سارا کام ہوگا چلتے ہیں ہم آپ کو software دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ہم اپنا جو ہے programming کریں گے اور software selection کریں گے ناظرین ہم اپنے کمپیوٹر سکرین پر آ چکے ہیں یہ ہمارے پاس C2 پروگرام ہے آپ اس کو انٹرنیٹ سے download کر سکتے ہیں اور PC میں install کرنے کے بعد اس کو open کر لیں open کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ screen show ہوگی تو آپ نے یہ target section میں آنا ہے یہاں پہ 28 035 34 یہ selection کر لینا ہے یہ GT100 کا code ہے اس کے بعد آپ نے یہ آگے section میں آنا ہے تو یہاں پہ G tag ہوتے ہیں اور SCA آپ نے SCA select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے selection کرنی ہوتی ہے port کی آپ نے select port میں آنا ہے scan port کرنے کے بعد جو آپ کا port جس میں connected ہے وہ select کر لیں ok کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی file select کرنی ہے فیلال میں پہلے والی file کو remove کر دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیسے select کریں گے یہاں پہ browse میں جائیں گے browse کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کی file پڑی ہے اس کو double click کر کے select کر لیں ok کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ program کے option میں آ جانا ہے program پہ click کریں گے تو اس کی جو installation ہے software burning ہے upgrade ہو جائے گا یہ ہم نے اس کا selection کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ screen number پہ show ہوئی ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ لے گا software installation کرنے میں software install ہونے کے بعد یہ automatically آپ کو نیچے dialogue show کر دے گا تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ programming start ہو چکی ہے تو تھوڑا ایک time آپ ویٹ کریں گے تو آپ اس کا process complete ہو جائے گا اور آپ کو نیچے dialogue box show ہو جائے گا کہ آپ کی programming complete ہو چکی ہے تو ناظرین اینچاللہ ہمیں ایک new video لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے میجھ کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا directly whatsapp پر بھی contact کر سکتے ہیں